اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرن ڈاٹ پی کے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے جو اوپن میٹ کی سیٹ تھی اس کی فرسٹ میل لسٹ انونس کر دی ہے سب سے پہلے ہم اوپن میٹ کی جو سیٹ ہے اس کا ہائیس اور نوہس میٹ دیکھتی ہیں ایم بی بی ایس کے لیے تو اس کا ہائیس میٹ ہے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نے کینڈڈیٹ آئی ڈی اس کا نیم آئی ڈی کا نمبر ایگڈی گیٹ اور کیٹیگری یہ سب چیزیں دی ہیں کیونکہ کسی بھی سٹورنٹ کو یہ تراز نہ ہو کہ یہ سٹورنٹ تو فالس ہے وہ چیک کر سکتا ہے کہ کینڈڈیٹ آئی ڈی سے اس کا رول نمبر یا پھر کوئی بھی کسی کو ابجیکشن ہو تو وہ نام سے پوٹ سکتا ہے تو اس کا ہائیس میٹ ہے 92.610389 جو کہ مینل آمری نامی سٹورنٹ کا میڈٹ ہے ہائیسٹ جبکہ اس کا لوگس میٹ ٹوٹل فورٹی سیڈ تھی اوپن میٹ گئی ایم بی بیس کے لیے آرمی میڈیکل کالج میں اس کا لوگس میٹ ہے عشاء افتخار نامی سٹورنٹ کا جو کہ 88.836363 ہے یہ تھا ایم بی بیس کے لیے آرمی میڈیکل کالج کا ہائیسٹ اور لوگس میڈٹ اب دیکھتے ہیں بی ڈی ایس کی کیا صورتحال ہے تو بی ڈی ایس کی جو ٹوٹل سیڈ تھی وہ تھے سیون جس میں ہائیس میٹ ہے 91.953391 یہ سٹورنٹ ہے جو صرف کرنا ہی بی ڈی ایس چاہتا ہے اس نے اپنی پریارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر بی ڈی ایس رکھا تھا جس کی ورار سے اس کا نیم بی ڈی ایس میں آ رہا ہے ورنہ اس کا آرمی میڈیکل کالج میں ایم بی ڈی ایس میں بھی ہو سکتا تھا لیکن کچھ ایسے سٹورنٹ جن کا نیم آ رہا ہے بی ڈی ایس میں جیسے کہ ٹی ایٹ پوائنٹ زیرو فور یہ چاہتا تھا ایم بی ڈی ایس کرنا اڈیج امیڈان یہ چاہتی تھی یہاں پھر چاہتا تھا ایم بی ڈی ایس کرنا لیکن اس کا نیم آ رہا ہے بی ڈی ایس میں تو اسے چاہیے کہ اپنے فی ڈی پوزٹ کر دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ سٹورنٹ ایم بی ڈی ایس کو لیو کر دیں تو پھر ان سٹورنٹ کا نیم ان کی جگہ آ سکتا ہے جیسے کہ دوسرے یونیورسٹی آف ہیل سائنس یو ایچ ایس جو پنجاب کے کوٹامہ تھا اس میں ایسے ہی ہوا جن سٹورنٹ کا پہلے نیم بی ڈی ایس میں تھا بعد میں وہ ایم بی ڈی ایس میں سیکنڈ میڈلس میں شفٹ ہو گئے اور جو نیو سٹورنٹ تھے وہ بی ڈی ایس میں آگے اس طرح سے ان کا نیم نیکس میڈلس میں ہو سکتا ہے کہ بی ڈی ایس سے اٹھ کر یہ آرمی میڈیکل کالج میں ایم بی ڈی ایس میں کلے جائیں اگر کوئی سٹورنٹ ایم بی ڈی ایس کی سیڈ کو لیو کرتا ہے آرمی میڈیکل کالج میں جو کہ بہت ہی کم سٹورنٹ کرتے ہیں خیر اس کا ہائیس میڈ آرمی میڈیکل کالج کا م لائی ایس کی سٹورنٹ کرتاlooking آرمی میڈیکل کالکر